بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم منڈی سٹار چینل میں خوش شامدید آپ دوستوں کے لیے خوش شامدید گائے کی ایک اچھی منڈی ہے آپ کو ستر اسی ہزار سے لے کر آٹھ لاکھ نو لاکھ والی گائے بھی یہاں پر اویلیبل ہیں ہر طرح کی چیز مل جاتی ہے یہ آپ کے سامنے ایک چولستانی گائے ہے یہاں سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں بچڑا اس کے ساتھ ہے دودھ بتا رہے ہیں ٹوٹل آٹھ لیٹر ڈیمانڈ بھائی نے رکھی ہوئی ہے دو لاکھ پچیس ہزار پہ اچھی گائے ہے سیکنڈ ٹائمر بتا رہے ہیں بپاری صاحبان چائے شائے پینے میں مشغول ہیں اور گہا کا انتظار کر رہے ہیں انہوں نے ہمیں بھی چائے کی آفر کی لیکن ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا بہرحال آپ کو گائے دکھائیں گے اور منڈی کا حال حوال ملتا رہے گا ایک اور فریزن کراس گائے ڈیمانڈ ہے جی ایک لاکھ ستر ہزار پہ بچڑا ساتھ ہے دودھ جو ہے وہ بتا رہے ہیں چھے لیٹر بڑی ہائٹ والی گائے ہیں آپ دیکھ لیں اڈر تو نظر ہی نہیں آرہا صرف ٹانگیں ہی نظر آرہی ہیں برحال دودھ بھی انہوں نے چھے لیٹر ہی بتایا دو ٹائم کا اور یہ ہے جی چولستانی کراس ڈیمانڈ ہے ایک لاکھ پجتر ہزار بچڑا اس کے نیچے ہے فائنل ہم نے ان سے پوچھا کہ کہاں تک دینا چاہتے ہیں انہوں نے کہا جی ڈیل لاکھ روپے پانچ لیٹر دودھ بیپاری سا بتا رہے ہیں میرے خیال میں یہاں پر جو نارمل کوالٹی کی گائیاں ہیں آپ کو مناسب ڈیٹوں پر مل جاتی ہیں کیونکہ انہوں نے ڈیل لاکھ بتایا ہے اس میں یقینا پانچ سات ہزار دس ہزار کا اور بھی ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا یہ فریزین کراس ایک اور نظر آگئی ہے پرینگلنٹ ہے یہ اچھی لیندھ میں گائے ہیں اور گائے لگ بھی مجھے سیکنڈ ٹائمر رہی ہے دوسرے سوہے میں اور لیندھ وائز گائے بڑی اچھی ہے تھوڑی کمزور ہے لیکن محنت کی جائے تو اچھی گائے ثابت ہوگی ڈیمانڈ بھی ہے اسی طرح ہیوی کی انہوں نے ساڑھے تین لاکھ روپے ان سے پوچھا کہ دینا کہاں ہے چھوڑنی کہاں ہے انہوں نے کہا جی تین لاکھ میں چھوڑنے کا ارادہ ہے ساتھ آگئی یہ سہیوال کراس ڈیمانڈ ہے دو تیس یہ گائے پریگنٹ ہے اور مالکوں کا کہنا ہے کہ دو چار دن کا ٹوٹل اس کے پاس ٹائم ہے مزید یہ ایک اور گائے بھی اندر گھسا ہی ہے لیکن یہ ہم آپ کو پہلے دکھا چکے ہیں ہم اس سہیوال کراس پر ذرا فوکس کرتے ہیں یہ اڈر کوالٹی دیکھ لیں ٹائٹ اڈر ہے گھٹنوں سے اوپر ہے مٹھ بر تھن ہے تھوڑی سی ہلکی سی کمزور ہے کیونکہ ان کا سٹرکچر اتنا بڑا نہیں ہوتا لیکن جو سٹرکچر ہے اس کے اندر بھی تھوڑی سی کمی خامی ہے مزید آگے چلتے ہیں اور آپ کو کچھ اور ڈیرے یہ منڈی لگتی ہے منگل والے دن اور منڈی کی ٹائمنگ ہے صبح نماز کے بعد سے لے کر بس بارہ بج تک اس کے بعد منڈی وائنڈ اپ ہو جاتی ہے چولستانی فریزین کراس نیچے اس کے بچڑی ہے ڈیمانڈ دو پینتیس ہے یہ انکل دکھا رہے ہیں جناب بڑی شریف گائے ہیں پہلا سوہ ہے مو سے چار دانت ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ابھی اس کے پاس بولے میں جو دودھ چل رہے ہیں وہ ہے آٹھ لیٹر میں اکثر ویسے دودھ بتانے سے گریزی کرتا ہوں کیونکہ منڈی میں سچی پوچھے جو دودھ بتایا جاتا ہے اس پر یقین کونی ہے یہ ایک اور بڑی گائے کا ڈیرہ ہے میاں والی کے یہ بھائی ہیں ان کے پاس کافی گائے موجود ہیں پہلے والی اچھا میں پہلے آپ کو یہ چیز کلیر کر دوں کہ جو میاں والی سائٹ کے دوست ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کے ڈیرے پر جا کر ویڈیو جانور لینے کے لیے یہ بھائی صاحب ہے جی کلیم اللہ خان صاحب ان کا نام ہے اور بڑے ماشاءاللہ جولی فیلو ہیں پہلی گائے جو ہے اس کی ڈیمانڈ ہے پانچ بیس یہ پریگنٹ ہے اچھی بڑی مطلب ہے کالٹی والی چیز ہے اور اس کے ساتھ جو دوسرے نمبر پر ہے یہ بھی پریگنٹ ہے اس کی ڈیمانڈ تین پچاسی چلستانی میں امریکن فریزن کا کراس ہے یہ گائے بھی ماشاءاللہ ساتھ ستری نظر آ رہی ہے اور اس کا بھی دوسرا سوا ہے اور وہ جو پہلے والی تھی اس کا بتا رہے ہیں پہلا سوا ہے یہ تیسرے والی یہ بھی سیکنڈ ٹائمر ہے نیچے اس کے بچڑی ہے ڈیمانڈ ہے جی چال لاکھ ستر ہزار پہ زیرو تین سو آٹھ چار سو بیس ارتیس تہتر یہ ان کا نمبر ہے میاں والی سائٹ کے دوست ان بھائیوں سے رابطہ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ان گائیوں کے لیے رابطہ کریں گے تو وہ غلط ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جانور جو منڈی کا مال ہے وہ منڈی میں شام تک آلموسٹ سیل اٹھ ہو جاتا ہے اس لیے آپ یہ فائدہ اٹھائیں کہ بھائی ہمارے علاقے کا ایک بپاری ہے اس کے پاس گائیاں ہوتی ہیں ان سے کال کریں ان سے پوچھیں بھائی ڈیرے پر کتنی گائے موجود ہیں وہ بتا دیں گے آپ ان کی ویڈیوز منگوا کر پسند آئے تو ان کے پاس وہاں چلے جائیں اور یہ جو بیٹھی ہوئی ہیں پہلے والی پریگنٹ ہے اس کی ریمانڈ انہوں نے کی ہوئی ہے تین لاکھ تیس ہزار یہ پانچویں جو ہے یہ بھی پریگنٹ ہے اس کی ریمانڈ ہے چار بیس یہ بڑی گائے ہے یہ بھی چیکل لیں اور اسی طرح یہ جو تھرڈ ون جو کھڑی ہے یہ بھی پریگنٹ ہے اس کی ریمانڈ ہے جی تین ساٹھ جرسی کا بیچ میں کراس ہے برحال آپ کو سارے ریٹس وغیرہ ہم بتا رہے ہیں میں نے آپ سے پہلے ارس کی تھی کہ ہر کوالٹی کی چیز یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں گائے کے حوالے سے یہ ایک مناسب منڈی ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ اسی پچاسی ہزار والی گائے بھی ہے اور پھر آپ کو اوپر یہاں پر سات لاکھ آٹھ لاکھ والی گائے یا میں دوسرے الفاظ میں بولوں تو چار پانچ لیٹر سے لے کر پچیس تیس لیٹر والی گائے پینتیس لیٹر والی گائے بھی یہاں پر موجود ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ویڈیو میں دکھائیں گے یہ امریکن گائے آپ کے سامنے ہے امریکن فریزین یہ سیل ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ یہ جو دوسری ہے یہ بھی سیل ہو گئی ہے اس کو بچہ وغیرہ لگا کر اس کا دودھ وغیرہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ بچے کو پلا کر یہ کنفرم کیا جا رہا ہے کہ بچہ اسی کا ہے اور پھر اس کے بعد تھنشن پاس کیے جائیں گے اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو گائے سیل ہو جاتی ہیں ہم کوشش بھی نہیں کرتے یہ چیک کر لیں یہ تیس ہزار کہہ جی ریٹ کا آئیڈیا لے لیں بھائی ضرورت پڑ جاتی ہے اور جو جانور سیل ہو جاتے ہیں ہم ان کا آئیڈیا لینے کی کوشش نہیں کرتے کیونکہ اکثر بپاری حضرات خریدتے ہیں وہ پھر بتاتے بھی غلط ہیں اور فائدہ کوئی نہیں ہے یہ ہارسٹائن فریزین چال لاکھ روپے دیمانڈ ہے جی اس کی اور یہ جو ساتھ والی ہے اس کی دیمانڈ بھی چال لاکھ اور نیچے جناب اس کے بچری ہے فائنل یہ کہتے ہیں ساڑھے تین لاکھ میں دے دیں گے اور سیکنڈ ٹائمر دوسرے سوئے کے اندر ہے ماشاءاللہ اچھی چیزیں نظر آ رہی ہیں یہاں پر مجھے میڈیم کوالٹی کی گائیاں کچھ زیادہ ایکسٹرا ریٹ دیمانڈ نہیں ہو رہے زیری بات ہے اگر انہوں نے ساڑھے تین لاکھ لگایا ہے تو خریدار جو ہے وہ دو پچاس سے شروع کرے گا دو پچپن ساٹھ پینسٹھ ستر پیچتر کہیں پر جہاں پر اس کو سمجھ آئے گی وہ جانور کو دیکھ کر اس کا ریٹ شیٹ لگائے گا بپاری حضارت بھی کوشش کرتے ہیں اوپر ریٹ مانگیں اور یہ جو بھائی صاحب ہیں یہ بکھر سے آئے ہوئے ہیں زیرو تین سو دو چونتیس تیس چار سو بیاسی یہ ان کا نمبر تھا اگر بکھر سائٹ کے لوگ گائیوں میں انٹرسٹڈ ہیں تو ان بپاری صاحب سے رابطہ کر کے جو میں نے اوپر آپ کو طریقہ کار بتایا ہے اس کے حساب سے یہ یہاں پر گائیوں کا استماع ہے یہاں پر اور مرکز بنا دیا ہے اس بھائی نے یہاں پر پہلے والی تین لاکھ پہلی گائی کی ڈیمانڈ تین لاکھ ہو رہی ہے یہ جو سامنے اس وقت سکرین پر ہے ہم نے ان سے ریٹ ہی پوچھیں دوسری جو ہے اس کی ڈیمانڈ ہے جی دو لاکھ پندرہ ہزار پہ یہ بھی چیک کر لیں اور اس کے ساتھ جو تیسرے والی ہے یہ والی یہ جناب تین لاکھ ڈیمانڈ ہے دو دانت کی گائے ہیں اور فرس ٹائمر ہے یہ بیپاری صاحب نے ہمیں ان کے بارے میں ڈیٹیل پروائیڈ کر دی ہے اور اسی طرح جو آپ کو نمبر فور نظر آئے گی یہ سائیڈ پر اس کی ڈیمانڈ ہے جی دو اسی اور پھر پانچوے نمبر والی جو ہے اس کی ڈیمانڈ ہے ایک پچانوے یہ اس کے پیچھے ہے وہ اور جو بالکل اینڈ پر چھٹے نمبر پر آئے گی اس کی ڈیمانڈ ہے جی دو دس یہ اس چیک کال لیں یہ آخری دو گائیاں یہ آپ کے سامنے سکرین پر ہیں اور بیپاری صاحب سے گائے ذرا بے قابو ہو گئی ہے بلکہ سب سے ہی بے قابو ہو گئی ہیں تو یہ جناب چیک کال لیں ماشاءاللہ اچھی چیزیں نظر آئیں ہیں یہاں پر مجھے اور یہ خوشی ہوئی ہے کہ جس بھائی نے جیسا مال لینا ہے اس کو ویسا مال مل جائے گا اور یہ جو جوڑی سائیڈ پر کھڑی ہے ان دونوں کے نیچے میرے خیال میں بچھری ہیں اور یہ گائے جناب مار رہی ہے بچھری کو ان دونوں کی ڈیمانڈ ہے جوڑی کی ڈیمانڈ ہے چھ لاکھ روپے یہ ڈیمانڈ ہے میں نے بیپاری صاحب سے کہا کہ آپ نے ڈیمانڈ زیادہ کر دی ہے اس نے ہنس کے کہا کہ اپنا ریٹ لگائیں ڈیمانڈ کو چھوڑیں ہم منڈی میں آئے ہیں ہماری کوشش ہے کہ مال اوپر سیل ہو لیکن آپ کو جہاں سمجھ آتی ہے آپ آفر لگائیں ہم نے ان سے کہا کہ بھائی ہم آپ کی منڈی کی ویڈیو بنا رہے ہیں ہم آپ کی منڈی کو دنیا کے سامنے دکھا رہے ہیں تو جائز بات کریں اینی ہاؤ یہ ایک اچھی چیز نظر آئی ہے چال لاکھ روپے یہ بھائی سب مانگ رہے ہیں اس کے نیچے اس کے بچھرا ہے اور بیپاری صاحب کا کہنا ہے کہ یہ بالکل فریش ڈلیورڈ ہے اس کا جو بولا شولہ ہے یہ کس حساب سے ہے اور یہ جو بھائی سب بلیک سوٹ میں ہیں یہ مجھے اسسٹ کرتے ہیں اصل میں کیونکہ میں بیپاری کے پاس جاتا ہوں تو ٹائم ویسٹ ہوتا ہے یہ ساتھ جا کر اس سے ریٹ پوچھتے ہیں اور یہ پھر ریٹ میں بھی سن لیتا ہوں ہم ویڈیو میں بتاتے ہیں یہ جناب گائے جو ہے یہ کسی بھائی نے خرید لی ہے اور ہم نے ان سے پوچھا ہے کتنے میں خرید دی ہے وہ لوڈ کرنے کے لئے جا رہے ہیں انہوں نے کہا جی پانچ لاکھ تیس ہزار پے میں اور یہ ہمارے سپاس جناب ایک چھوٹا ننمونہ بیپاری ماشاءاللہ اچھی لام ویل والی گائے اٹھائے ہوئی ہے اس نے قد بھی اچھا ہے گائے کا اور چال لاکھ روپے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور اس کی فرمائش پر اس کا نمبر بھی دے رہے ہیں زیرو تین سو سات پندرہ انسٹھ پانسو ستانویں تو بیپاری صاحب کو جب ہم نے کہا نا چھوٹے بیپاری صاحب کو کہ آپ کی تصویر ہم نے لگانی ہے تھم نیل پر تو انہوں نے کہا جی میں ازا سیٹنگ شٹنگ کر لوں پھر اپنے بارال ماشاءاللہ چھوٹے بچے بھی کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اچھی بات ہے اور نمبر اس کا میں نے آپ کو دے دیا ہے مجھے اس کی لوکیشن نہیں اس نے بتایا جی یہ ہے میرے خیال میں پپلا پپلا ایک جگہ ہے وہاں کا ہے یہ تو لوکیشن بھی آپ کو دے دی فون نمبر بھی دے دیا امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ